اچھا جی اس ویڈیو کے میں ہم اس question کو answer کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک image watermark بنائیں گے اور اس کو صرف ایک کسی بھی ایک selected page کے اوپر apply کریں گے normally یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی watermark چاہے وہ text watermark کو یا image watermark کو جب ہم apply کرتے ہیں تو تمام pages پر آ جاتا ہے لیکن ہمارے جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ image watermark صرف ایک ہی page کے اوپر جو selected page ہو اس پر apply ہو آئے تو کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی اچھا جی یہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ design tab کو click کریں گے اس کے بعد ہم watermark پہ جائیں گے watermark پہ ہم لوگ گئے اور یہاں پر ہم نے custom watermark select کیا یہ select کرنے کے بعد ہم نے جو picture watermark تھا اس کو select کیا یہاں سے select ہم لوگ نے picture کی اور ہم نے کہا کہ ہم files سے لیں گے ہم نے files کا لیا ہمارے پاس بات آ گیا اور یہ ہمارے پاس خورم قامل کے نام کا image ہے اس کو ہم نے insert کر دیا اور اس کو ہم نے ok کر دیا اب یہ جو watermark تھا یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کریں گے کہ یہ ایک ہی page کے اوپر آئے ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو process ہے بڑا simple ہے ہم جو یہ ہمارے پاس header کا جو section ہے اس پر ہم double click کریں گے جیسے ہم اس پر double click کریں گے یہ header ہمارا select ہو گیا یہاں پر آنے کے بعد ہم یہ جو image ہے اس image کو select کریں گے یہ میں نے image کو select کیا یہ اب image کو select ہونے کی جو indication ہے وہ یہ کہ اس کے جو edges ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر dots آ گئے اور یہ ہمارا image select ہو گیا جب یہ image select ہو گیا تو اس کے بعد ہم واپس design کو click کریں گے watermark پہ جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں save selection to watermark gallery اس کو ہم لوگ click کر دیں گے جیسے ہم click کریں گے create new building block کا ایک dialogue box ہمارے پاس آئے گا یہاں پر ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں for example میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس کا نام دے دیا کہ اس watermark کا نام ہے خورم خان gallery watermark ہے اور یہ general category کے اندر ہم اس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور description جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ دے دیں اور اس کو میں okay کر دیتا ہوں جب میں نے اس کو okay کیا تو یہ watermark اب مجھے available ہوگا اس جگہ کی اوپر یہاں پر دیکھیں یہ اس کی categories ہیں اگر میں یہاں پر نیچے آتا ہوں تو کہیں پر مجھے journal کی category میں یہ watermark مجھے آپ کو نظر آئے گئی یہ ہے میرے پاس watermark ٹھیک ہے جی اب میں اس watermark کو remove کر دیتا ہوں جو میں نے remove کیا اور اس کے بعد اب میں دوسرے پیش پر آتا ہوں یہ میرا جو اس کو میں اگر تھوڑا سا یہ کر دوں okay یہ میرے پاس ایک دوسرا پیج آ گیا اور یہ میرے پاس پہلا پیج تھا اور watermark میں اس کے اوپر apply کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اس پیج کو select کیا watermark پہ گیا اور یہاں پر journal کی category میں آکے یہ جو میرا تھا اس کو میں نے select کیا right click کیا جیسے میں نے right click کیا تو یہ option میرے پاس آگی insert current uh insert at current document position اس کو میں click کروں گا جیسے میں click کروں گا یہ watermark اس پر جو selected page ہے وہ آ گیا یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی مطلب سے ہم اپنے جو image watermark ہے اس کو ہم اپنی watermark gallery میں لے کر آتے ہیں اور جب بھی ہم اس کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو apply کر دیتے ہیں ایدر تمام document کے اوپر یا کسی بھی selected page کے اوپر اچھا ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے اس میں سیکھا ہے جو text watermark ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں i hope کہ جو concept ہے سمجھ آ گیا ہوگا موسیقا